اسلام علیکم جی جیسا کہ آپ کے علمے ہیں کہ اس حکومت نے اسکولوں کی جو تاتیلات ہیں اسکول بند رکھنے کا جو فیصلہ کیا تھا وہ تیرہ مارچ تک تھا اور سولہ مارچ کو دوبارہ اسکولوں نے کھلنا ہے اور سولہ مارچ سے ہی نمی اور دسویں جماعت کے امتحانات بھی شروع ہونے ہیں ابھی تک یہی فیصلہ ہے اور اس حوالے سے ہم نے آج سٹیرنگ کمیٹی ایک ہے ایجوکیشن کی اس کی میٹنگ کی جس میں تمام سٹیک ہولڈرز موجود ہوتے اور تمام شرکا کا یہ خیال تھا کہ ہمیں اسکول کو کھل دینے چاہیے تاکہ امتحانات بھی وقت پر ہوں اور کلاسز بھی شروع ہو جائیں اس کے بعد ایک ٹاسک کو اس چیف نسٹر صاحب نے بنائی ہے کورانا وائلس کے حوالے سے اس کا روزانہ اجلاس ہوتا ہے آج بھی اس کا اجلاس ہوا اور اس اجلاس میں بھی تمام متعلقہ ڈپارٹمنٹس بھی ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو صحت کے شبعے کے ماہرین ہیں وہ بھی موجود ہوتے ہیں وہاں پر بھی بری تفصیل سے اس اشیو پر بات ہوئی اور وہاں پر بھی اکثریت کا موقف یہی تھا ماہرین کی رائے بھی یہ تھی کہ ہمیں مزید اسکنوں کو بند رکھنے کی ضرورت نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ چھبیس فروری کو جب وہ نے اسکول بند کرنے کا اعلان کیا تھا تو اس وقت تک ہمارے پاس شاید بہت ساری تیاری نہیں تھی بہت ساری تفصیلات نہیں تھی ڈیٹا نہیں تھا اور ہم شاید مکمل طور پر یہ کہیں کہ اگر تیار بھی نہیں تھے لیکن آج جب ہم بیٹھ کر اس پر بات کر رہے ہیں تو ہمارے پاس ایک کمپریہنسیب پلین ہے ہمارے پاس ڈیٹا ہے ہم نے تیاری ساری کی ہوئی ہے اور جو چودہ کیسز ہمارے سامنے آئے ہیں ابھی تک صوبہ سیدھ میں وہ تمام کے تمام وہ افراد ہیں جو بیرون ملک سے سفر کر کے آئے ہیں اور کوئی ایک بھی کیس ایسا نہیں ہے جس کے اندر یہ وائرس ٹرانسمنٹ لوکل ہوا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ باہر سے آئے ہیں صرف انہی کو یہ وائرس ٹیٹے کیا ہوا ہے ان تمام چیزوں کو مدے نظر رکھتے ہوئے تیاری کو مدے نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ ہوا کہ جو کل دوبارہ ٹانس فورس کی میٹنگ ہوگی اس میں ایک مرتبہ پھر ہم اس ایشو کو ریڈیو کریں گے لیکن فی الحال جو فیصلہ پہلے ہم نے کیا تھا کہ سولہ مارچ سے اسکول بھی کھلیں گے اور سولہ مارچ سے انتہانات بھی ہوں گے وہ فیصلہ اپنی اگر قائم ہے لیکن کل ہم دوبارہ دیں بھی بڑھیں گے خدا نخواستہ اگر صورتحال کوئی زیادہ خراب ہوتی ہے تو پھر دوبارہ اسکولی وزیر کیا جا سکتا ہے لیکن فی الحال ہم اسی فیصلے پر قائم ہیں کہ یہ سولہ تاریخ سے انتہانات بھی ہوں سولہ تاریخ سے اسکول بھی شروع سولہ تاریخ سے انتہانات بھی شروع